ہلو دیر سرورنٹس ویلکم ٹو دیسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سورسز آف آرگینک کمپاؤنٹس تو بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے سورسز جو ہے وہ کون کون سے سورسز ہیں آرگینک کمپاؤنٹس کے کہاں کہاں سے ہمیں آرگینک کمپاؤنٹس ملتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا آرگینک کمپاؤنٹس کے تھرڈ شپٹر کا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس سورسز جو ہے وہ بہت سارے ہیں سورسز کا مطلب ہے وہ ذرائط وہ جگہ ہے وہ مطلب چیزیں جہاں سے ہمیں آرگینک کمپاؤنٹس مل سکتے ہیں تو ان کو ہم سورسز کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنٹس کے ہمیں آرگینک کمپاؤنٹس سے آرگینک کمپاؤنٹس مل سکتے ہیں تو یہ جو ہے synthesis سے پہلے بھی ہوتا تھا کہ ہمیں different different چیزوں سے ہمیں organic compounds ملتے تھے اور اب بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ synthesis کا مطلب ہے بنانا اور ہم organic compounds کو بنا بھی سکتے ہیں اور کہیں سے ہمیں مل بھی سکتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں ہم کہیں سے تو اس کے اندر سب سے پہلا جو ذریعہ ہے جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ ہے fossil fuel fossil fuel جو source ہے یہ کیا ہیں یہ fuels ہوتے ہیں اور یہ fossils ہوتے ہیں یہ ہم آگے دیکھتے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں جیسے کول کوئلا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے اور پیٹرولیم پیٹرول اور نیچرل گیس جو ہے یہ ہمیں ملتی ہے جیسے میتھین وغیرہ یہ ساری گیسز اس کے اندر ہوتی ہیں تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ fossil fuel کہلاتی ہیں اور یہ تینوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں زمین سے fossil سے جو کہ fossil زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں اب fossil کیا ہوتے ہیں یہ ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد دوسرا source ہے plant and animals اور انیمل سے کیونکہ organic chemicals زیادہ تر plants اور انیمل کے اندر یہ کمپاؤنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ وہاں سے بھی ہمیں مل سکتے ہیں ہم پلانٹس سے نکال سکتے ہیں انیمل سے یہ کمپاؤنٹس نکال سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے total and partial synthesis partial synthesis اور total synthesis دو پروسیسز ہیں جس سے ہم synthesis کرتے ہیں اور انیم کمپاؤنٹس کو بناتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں اور انیم کمپاؤنٹس مل سکتے ہیں اس کے بعد ہے products of biotechnology biotechnology کا مطلب کیا ہے biotechnology کے اندر بھی ہمیں یہ products ملتے ہیں یہ compounds ملتے ہیں جس کے اندر ہم organisms کو use کر کے ان سے یہ compounds جو وہ بنواتے ہیں کیونکہ organic compounds جو ہے وہ animals کے اندر بن سکتے ہیں تو اس لئے ہم animals organisms microorganisms وغیرہ کو use کر کے کچھ compounds بنواتے ہیں ان سے تو یہ کہلاتا ہے biotechnology تو آئیے one by one discuss کرتے ہیں پہلے fossil fuels کو اس کے بعد ہم discuss کریں گے plant animals کو اور یہ ساری چیزیں ہم discuss کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو source ہے وہ ہے fossil fuels آئیے دیکھتے ہیں fossil fuels کو اور اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں coal petroleum and natural gas تو یہ تینوں کو discuss کرتے ہیں تو فوسلس کے ہیں remnants of ancient animals and plants that have been preserved in the rocks and sediments are called fossils they are made up of they are made when organisms dies and build by sediments without out decomposition تو فوسلس کیا ہوتے ہیں جب کوئی organism مر جاتا ہے جب اور بڑے بڑے organisms plants وغیرہ یہ سارے جب مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں زمین کے اندر یہ دب جاتے ہیں اوپر اوپر سے راک مٹی وغیرہ آجاتی ہے سیڈیمنٹس آجاتی ہیں اوپر مٹی آجاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اندر کیا ہوتے ہیں temperature بڑھ جاتا ہے high pressure کے اندر آجاتے ہیں اس کے بعد یہ convert ہو جاتے ہیں ایک طرح کی فوسلس کے اندر اور وہ فوسلس کیا ہوتے ہیں remains ہوتے ہیں بقایات ہوتے ہیں ان پیچھے والے organisms کے جو organisms پہلے مر چکے ہیں اب انہیں ہم کہتے ہیں فوسلس وہ فوسلس ایکچولی ان کے remnants ہیں ان کے remains ہیں جو کہ ancient animals تھے یا plants تھے بہت ہی پرانے بہت زیادہ سال جو ہے وہ پرانے بہت ٹائم پرانے جو organisms تھے وہ زمین کے اندر دب گئے اب ان کے جو بقایات ہیں وہ convert ہو گئے ہیں فیول کے اندر اور ان فیولز کو ہم کہتے ہیں فوسل فیولز تو یہ تب بنتے ہیں جب organism مر جاتے ہیں اور وہ organism زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں اور decomposition ان کی نہیں ہوتی بہت زیادہ نیچے دفن ہو جاتے ہیں اور وہاں پر کیا ہوتا ہے high pressure high temperature کی وجہ سے وہ convert ہو جاتے ہیں فیولز کے اندر ان فیولز کو ہم کہتے ہیں فوسل فیولز یہ جو ہے non renewable energy sources ہیں مطلب فوسل فیولز کو اگر آپ ایک بار use کر لیں تو وہ فوسل فیول دوبارہ واپسی نہیں آئیں گے مطلب پیٹرول اگر خرچ ہو گیا تو وہ اب واپسی نہیں آئے گا اور یہ جو ہے فوسل فیولز اگر ہم زمین سے سارے نکالتے جائیں use کرتے جائیں تو یہ کیا ہو جائیں گے ایک دن ختم ہو جائیں گے تو اسی لئے انہیں ہم کہتے ہیں non renewable باقی اگر آپ solar کی لائٹنگ وائر اگرہ use کر رہے ہیں solar کو use کر رہے ہیں تو solar کیا ہوتا ہے یہ renewable ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو اس طرح سے یہ فوسل فیولز کیا ہیں non renewable ہیں یہ مطلب ایک بار use ہو گئے اور اگر ختم ہو گئے تو دوبارہ یہ ہمیں نہیں مل سکتے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں non renewable energy sources تو آگے چلتے ہیں اس کے اندر فوسل فیول کے اندر تین چیزیں آتی ہیں coal پیٹرولیم and natural gas سب سے پہلے coal کو ڈسکس کرتے ہیں کوئلہ کوئلہ کیا ہوتا ہے کوئلہ آپ نے دیکھا ہوگا بلیک کلر کا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ bright کا جو ہے brown یا پھر dark black کلر کا یہ آپ کو دیکھتا ہے اور یہ تب بنتا ہے جب پلانٹس جو ہے وہ زمین کے اندر دب جاتے ہیں تو پلانٹ ڈرائیوڈ فوسل فیولز یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئل کوئل ہوتا ہے زمین کے اندر ہو اور ان کے سیڈیمنٹ سے فوسل بن رہا ہے پلانٹس کا جو فوسل ہے وہ ہوتا ہے کول تو یہ کول پلانٹس سے ڈرائیوڈ ہوتا ہے solid state میں ہوتا ہے مطلب یہ سخت ہوتا ہے solid کا ہوتا ہے اور made from پلانٹس بیورڈ ملین یر اگو یہ ان پلانٹس سے بنتا ہے جو کہ ملین سال پہلے زمین کے اندر دفن ہو گئے ہیں اب کول کے بھی ٹرائپس ہیں جیسے کہ ہمارے پاس پیٹ لگنائٹ بیٹمینس اند انترسائٹ تو ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے پیٹ ہے یہ ان کے کاربن کانٹینٹ کی وجہ سے ان کو ڈیفرنشیئٹ کیا جاتا ہے مطلب اس کے اندر کتنا کاربن موجود ہے اور لگنائٹ کے اندر کتنا کاربن ہے اس کے حساب سے انہیں ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز بھی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا کوئلہ ہے پیٹ اور پیٹ کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لائٹ براؤن یہ اتنا زیادہ ڈارک نہیں ہوتا جیسے ہی کاربن کانٹینٹ بڑھتا ہے تو یہ کول جو ہے وہ ڈارک ہوتا جاتا ہے تو سب سے پہلے پیٹ ہوتا ہے جو لائٹ براؤن کلر کا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کاربن کی کانٹینٹ موجود ہے وہ کتنے ہیں 45% 45% 60% اس کے اندر کاربن ہوتا ہے یہ دومیسٹک فیول کے اندر یوز ہوتا ہے مطلب یہ دومیسٹک ہیٹنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے گھر کے اندر آپ اس کو جلا کر اس سے ہیٹ حاصل کر سکتے ہیں دوسرا ہے لگنائٹ لگنائٹ جو ہے یہ براؤنش کلر کا ہے اور براؤنش بلیک کلر کا ہے مطلب براؤن بھی ہے تھوڑا سا بلیک ہوگا یہ تھوڑا دارک ہوگا اس سے اور یہ تب بنے گا یہ پیٹ کو بھی لگنائٹ کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پر رکھیں تو پیٹ لگنائٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اگر ہائی پریشر اور ہائی ٹیمپریچر پر رکھیں اور اگر ہم لگنائٹ کو بھی ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر پر رکھیں گے اور زیادہ پریشر اور زیادہ ٹیمپریچر ہوگا تو یہ کنورٹ ہو جائے گا بیوٹی مینس میں اور بیوٹی مینس بھی بھی انترا سائٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے جوکہ ہارڈیسٹ کول ہے سب سے زیادہ اس کے اندر کاربن موجود ہے تو براونیش کول یہاں پر یہ براونیش بلیک کلر کا کول ہے اور اس کے اندر 60 to 70% تک اس کے اندر کاربن موجود ہے یہ جو ہے ایلیکٹرسٹی اور پاور جنریشن کے اندر کام آتا ہے ایلیکٹرسٹی کو جنریٹ کرنے کے لئے یہ کام آتا ہے اس کے بعد ہے believing یہ black یا یہ چھوڑا سا black faço بالکل ہی black نہیں ہوگا لیکن black ہوگا یہ سارے black ہی ہیں لیکن یہ تھوڑا brown как petit black black they will more good whom never collaboration außer 와 steel production This protected của 너 is the look کاربن یوز ہوتا ہے وہ یہ بیٹمینس ہوتا ہے اس کے بعد ہے انترا سائٹ انترا سائٹ ڈارک بلیک ہے اس کے اندر نائٹی ٹو نائٹی فائی پرسنٹ کاربن ہے مطلب بہت زیادہ کاربن اس کے اندر موجود ہے یہ پاور اسٹیشن کے اندر یوز ہوتا ہے مطلب الیکٹسٹی پاور جنریشن کے لیے ساتھ میں یہ ڈومیسٹک فیول کے اندر بھی یوز ہوتا ہے گھر کے اندر اس کو جلایا جا سکتا ہے تو یہ سارے بس رٹا لگانے کی باتیں ہیں بس یاد رکھنے کی باتیں اس میں آپ نے بس تھوڑی سی چیزیں یاد رکھنی ہے کہ سورسز کیا کیا ہیں کونسے سورسز ہیں اور یہ پلانٹ ڈرائیو سورسز ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے فوسل فیول آج ہم نے ڈسکس کیا نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ دوسرا اس کے سورسز جو پلانٹ ان اینیمل پارشل ٹوٹل سینسزز اور پرڈکٹس آف بائیو ٹیکنولوجی یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوسرا جو فوسل فیول ہے وہ ہے پیٹرولیم پیٹرولیم جو ہے یہ بھی ایک فوسل فیول ہے مطلب یہ بھی ہمیں زمین سے ملے گا اور یہ بھی تب بنے گا جب لیونگ آرگنزمز زمین کے اندر آ جائیں گے تو زمین کے اندر زیادہ دیر تک اگر لیونگ آرگنزمز جو ہے وہ رہتے ہیں ان کی ڈیتھ بوڈیز جو ہے وہ ان کے اندر زمین کے اندر موجود ہوں گی تو یہ پیٹرولیم بنے گا پیٹرولیم جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے پیٹرا اور اولیم سے پیٹرا منس راک منس پتھر اور آلیم منس آئل تو راک آئل اسے ہم کہتے ہیں کروڈ آئل یا پھر راک آئل کہتے ہیں یہ بہت ہی ڈینسر آئل ہوتا ہے اور آئل ہوتا ہے اور مطلب لیکوڈ کی شکل میں لیکن بہت ہی زیادہ ڈینسر ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمپاؤنٹس موجود ہوتے ہیں اسے ایک راک آئل بھی کہتے ہیں اور کروڈ آئل بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں اس کو جو ہے وہ بلیک گولڈ کا بھی نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ اورگینک کمپاؤنڈز ہیں تو اسی لیے اس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے گولڈ جو سونا ہوتا ہے اور وہ سونا بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے اسی لیے یہ پیٹرولیوم بھی بہت زیادہ قیمتی ہے اسی لیے اس کو سونا کہا جاتا ہے اور یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے اسで لیے اس کو بلیک سونا کالا سونا یا پھر بلیک گولڈ کہا جاتا ہے 認chte منزل یہ زیادہ تر پرانے جو میرین انیمل ہیں ان سے بنتا ہے تیریسٹیل انیمل سے کیوں نہیں بنتا کیونکہ تب جو ہے وہ اتنے زیادہ تیریسٹیل انیمل جو زمین پر رہنے والے انیملز تھے وہ تب اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن پانی میں رہنے والے انیملز تب زیادہ تھے تو بہت زیادہ سال پہلے جو ہے وہ صرف پانی کے اندر ہی زیادہ ارگنیزمز پائے جاتے تھے تو اسی لئے پلانٹ سے جو بھی میرین ارگنیزمز تھے میرین ارگنیزمز جو بھی تھے وہ سارے زمین کے اندر جب دب گئے تو اس سے جو پیٹرول ڈیم ہمارے پاس یہ بن گیا یہ تھک بلیک ہوتا ہے مطلب بہت ہی ڈینسر ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکوڈ ہے سولیڈ نہیں ہے جیسے کاربن سولیڈ ہے ہمارے پاس کول جو تھا وہ سولیڈ تھا کمپلیکس آف مینی آرگنی کمپونٹس یہ بہت زیادہ آرگنی کمپونٹس کا کمپلیکس ہے اس کے اندر الکین ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے آرگنی کمپونٹس ہیں ان کو آگے ہم پڑھیں گے سائیکلو الکین ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کاربن جو ہے وہ سائیکل کی شکل میں یہاں پر ملتے ہیں ہمیں اور یہ سائیکل کی شکل میں ہمیں اسے ہم کہتے ہیں سائیکلو الکین ایرومیٹک کمپاؤنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بینزین موجود ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو بہت سارے کمپاؤنٹس جو ہے وہ اس پیٹرولیم کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد ہے یوزڈ فار ٹرانسپورٹیشن یہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کے اندر یوز ہوتا ہے مطلب ہم جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر گاڑیوں کو چلانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں گاڑیوں کا یوز کرتے ہیں ان کے اندر یہ پیٹرول یوز ہوتا ہے دیکھو پیٹرولیم اور پیٹرول کے اندر فرق ہے پیٹرولیم جو ہے یہ آئل ہوتا ہے جو کہ بلیک آئل ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمپاؤنٹس موجود ہیں بہت زیادہ دوسرے کمپاؤنٹس موجود ہیں اب ہم اگر پیٹرول کی بات کریں تو پیٹرول ایک الکین ہے کیا ہے پیٹرول ایک الکین ہے اسے کمپاؤنڈی اس کی نہ لیکن پیترول اور اس کو مفاقی کرتے ہیں تو پیٹرول لیم اور پیٹرول کے اندر ڈیفرنس ہے پیٹرول لیم پورا جس کے اندر بہت زیادہ کمپاؤنڈنز ہیں اور پیٹرول ایک ایک اس کا فریکشن ہے جس کو مفاقی کرتے ہیں اور اس کے اندر لکھا ہے سم امپورٹنٹ پرڈکٹس جسے پیٹرول کہتے ہیں پیٹرول کو گیسولین بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہم پیٹرول یوز کتے ہیں گاڑیوں میں یہ کیا ہوتا ہے یہ گیسولین بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک فریکشن ہے ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس یہ پیٹرولیم ہوتا ہے اس کو ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں جب بھی ہمیں زیادہ کمپاؤنٹس والا کوئی زیادہ پروڈکٹس والا کوئی مٹیریل ملتا ہے اس کی کیا کرتے ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں مطلب اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور ہیٹ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ فریکشن نکلتے ہیں ڈیفرنٹ اس کے اندر پروڈکٹس ہمیں ملتے ہیں تو سب سے پہلا پروڈکٹ کیا ملتا ہے یہاں پر پیٹرول گیسولین ملتا ہے کیروسین ملتا ہے جو آئل ہے ہمارے پاس جیسے گھاس لیٹ کہتے ہیں ڈیزل ملتا ہے جو ڈیزل یہ تھوڑا ہیوی ہوت پیرافین ویکس جو کہ اس کو موم بطی کے اندر جو ویکس وغیرہ یوز ہوتا ہے اسے موم کہتے ہیں وہ ویکس ہمارے پاس ہے یہ ویکس یہاں پر اس سے نکلتا ہے اور آپ کو جو کارپیٹ کرنے کے لیے جو یوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کول ٹار وہ بھی یہاں سے ہی نکلتا ہے اس کے اندر پیٹرول جیم کے اندر بہت سارے فریکشنز موجود ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں نیچرل گیس پہ نیچرل گیس کیا ہے نیچرل گیس ایک گیس ہے جو کہ میرین مایکرو ارگنز سے بنتی ہے اور یہ بھی زمین کے اندر کیونکہ یہ فوسل فیول ہے تو یہ بھی ہمیں زمین کے اندر ملے گی اور ڈیپوزیشن ہو گئی ہے جب ڈیپوزیٹ ہوں گے وہاں پر آرگنزمز مایکرو ارگنزمز ڈیپوزیٹ ہوں گے تو وہاں سے ہمیں کیا ملے گا نیچرل گیس ملے گی زمین سے تو جب پلانٹس جو ہے وہ پلانٹس سے ہمیں کیا مل رہا ہے کول مل رہے ہیں اور میرین اینیمل سے ہمیں کیا مل رہے ہیں پیٹرولیم مل رہا ہے اور نیچرل گیس ہمیں مایکرو آرگنزم سے مل رہی ہے مایکرو آرگنزمز کون سے ہوں گے میرین ہوں گے کیونکہ زمین تک ابھی آرگنزمز ابھی نہیں رہ رہے ہیں مکسچر آف میتھین کے اس کے اندر میتھین مکسچر ہے اور ساتھ میں اس کے اندر ایتھین ہے پروپین ہے بیوٹین ہے یہ ساری کیا ہیں یہ گیسز ہے جو کہ الکین کے اندر آتی ہیں الکین ایک پوری فیملی ہے اورگینی کمپاؤنٹس اندر بہت زیادہ کمپاؤنٹس آتے ہیں جیسے کہ میتھین ایتھین پروپین بیوٹین moons ج Angie bathroom 이 سارے کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس سارے گیسز اس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے اب اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو گیس ہوتی ہے وہ میتھین ہوتی ہے اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ میتھین گیس ہے ٹھیک ہے CM&GplT 4 جو ہے میتھین ہے وہ یہاں سے نیچرل گیس سے ہمیں ملتی ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں막 لیٹنگ کے اندر جلانے کے پرپرس کے لئے ہیٹنگ کے پرپرس کے اندر فیول کی طرح اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ایٹی فائب ٹو نائنٹی پرسنٹ پریزنٹ ہوتی ہے اس نیچرل گیس کے لئے باقی جو ہے یہ تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ کے اندر یہ باقی گیس پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ہے یہ بینیفیشل اینرڈی سورس ہے مطلب یہ ایک سورس ہے اینرڈی کا ہمیں اینرڈی دیتا ہے پروڈیوس لیس پولیشن اور یہ کم پولیشن پروڈیوس کرتا ہے ایس کمپیر ٹو پیٹرولیم پیٹرول کو اگر آپ جلائیں گے تو اس سے پولیشن زیادہ نکلے گا جو گیسز ہوں گی ہامفل گیسز کارمن ڈا ایکسائیڈ وغیرہ یہ ساری اس سے زیادہ نکلیں گی جبکہ اگر آپ نیچرل گیس کو میتھین کو جلاتے ہیں تو اس سے کم پولیشن ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ زیادہ پولیشن کم پروڈیوس کرتا ہے اس پیٹرولیم سے یا کول سے کول بھی زیادہ پولیشن پروڈیوس کرتا ہے پیٹرولیم بھی زیادہ پولیشن نکلتا ہے جبکہ یہ ان سے کم پولیشن کرتی ہے اس کے بعد ہمارے تو یہ جو کمپاؤنڈز ہیں جو پیٹرولیم وغیرہ یہ سارے پاکستان کے اندر بھی ہمیں مل جاتے ہیں کسی کسی ایریا میں جیسے کی نیچرل گیس جو ہے یہ بھی ہمیں ملتی ہے سوئی ایریا کے اندر سوئی ایریا جو ہے بلوچستان کے اندر ایک ایریا ہے ایک ریجن ہے جسے ہم کہتے ہیں سوئی اس علاقے کا نام ہے سوئی اور وہاں پر ہمیں گیس ملی ہے نائنٹین ففٹی ٹو کے اندر یہ گیس پائی گئی وہاں پر نیچرل گیس اس کو نکالا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر یوز کیا جاتا ہے اس کو تو اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ جو گیس ملتی ہے اس گیس کو ہم کیا کہتے ہیں سوئی گیس نیچرل گیس کو سوئی گیس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سوئی ایریا کے اندر مل رہی ہے تو سوئی گیس بھی اسے کہا جاتا ہے اور یہ پاکستان کے اندر بلوچستان کے سوئی ایریا کے اندر پائی گئی نائنٹین ففٹی ٹو کے اندر یہ بات آپ نہ یاد رکھیں اس کے بعد سندھ کے اندر بھی یہ پائی گئی ہے سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کھیرپور اور گھوٹکی یہ دو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ نیچرل گیس ہمیں ملتی ہے تو اس طرح سے یہ کچھ ریجنز ہیں جو کہ ہمارے بک کے حساب سے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری بک سے ہی لیے ہیں تو آپ بک کو بھی آرام سے اس کے بعد اس ٹیکچر کو دیکھ کے آپ بک کو پڑھیں گے تو آپ کو بک ایزی دی اچھے سمجھ میں آ جائے گی نیکس ویڈیو میں ہم ان کے نیکس سورسز جو ہے وہ پلانٹ انیمل اور سینسزز پارچل ٹوٹل سینسزز ان کو ڈسکس کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو آگے ملتی رہیں اور آگے ہم سارے چیپٹرز جو ہے وہ اورگینک کیمسٹری کے کمپلیٹ کریں گے شکریہ ملتے ہیں اللہ حافظ